پاکستان کی مشہور ادکارہ علیزہ شاہ نے ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ سنگنگ کی دنیا میں بھی قدم رکھ دیا ہے اور آج کل علیزہ شاہ اور ساہر علی بگا کا گانا سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس گانے کو لے کر علیزہ شاہ کو تنقید کا سانگا کیوں کرنا پا رہا ہے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس سینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنے اور بیل بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں علیزہ شاہ پاکستان کی ینگ ادکارہ ہیں جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی خوبصورتی اور کیوٹنس کی وجہ سے شہرت حاصل کی اور پھر اہتے وفا جیسے ہٹ ڈرامے میں اپنی جگہ بنائی پاکستانی انڈسٹری میں بہت سی ادکارہیں ایسی ہیں جنہوں نے پہلے ایکٹنگ میں اپنی جگہ بنائی اور پھر میوزک کی دنیا میں بھی اپنا نام بنایا جن میں سجل علی اور ہانیہ آمیر سر فہرس ہیں اسی طرح اب علیزہ شاہ نے بھی ساہر علی بگا کے ساتھ مل کر اپنا پہلا سونگ ریلیز کیا ہے جس پر لوگوں کی طرف سے میلا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے علیزہ شاہ کے سونگ کا نام بدنامیا ہے اور اسے ساہر علی بگا نے کمپوز کیا ہے اس سونگ کے ریلیز ہوتے ہی لوگوں نے علیزہ شاہ کو ان کی بولڈ ڈریسنگ کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ علیزہ شاہ نے فیم حاصل کرنے کی خاطر اپنی معصومیت کھو دی ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ علیزہ شاہ کو اس طرح کی بولڈ ڈریسنگ سوٹ نہیں کر دی جہاں بہت سے لوگ ان کی ڈریسنگ کو کر رہے ہیں وہی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علیزہ شاہ کو سنگنگ چھوڑ دینی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اس سونگ کے بارے میں کیا خیال ہے علیزہ شاہ کا سونگ بدنامیاں آپ کو کیسا لگا کیا آپ کے خیال میں علیزہ شاہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جانا درست ہے یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ساتھ بھی پریس کرنے تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں